بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہونا آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں الیکشن کے دن ہیں آٹ فربری کو الیکشن ہونے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہی سیکیورٹی معاملات کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آٹ فربری کو پاکستان میں الیکشنز نہ ہو یا زیادہ جو حساس علاقے ہیں وہاں پر الیکشنز نہ ہو یہ سارے معاملات افغانستان کے ساتھ تو جوڑے جا رہے ہیں پاکستان ایک وفد آیا ہے افغانستان سے اور اب جو ایک وفد آیا ملہ شیرین اکھند کی سربراہی میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو باتچیت ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین اس کے لیے افغانستان کی سائٹ سے ملہ شیرین اکھند کا انتخاب کی اٹھنیا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے اگر ملانا فضل رحمان افغانستان جائیں گے تو پھر ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے یہ ان سوالوں کا ہم جائزہ لیں گے اور کیا کالادم ٹی ٹی پی جو ہے وہ اتنی کمزور ہیں کہ افغان طالبان ان کو زیر کر لیں گے افغانستان کے اندر جیسے طریقے سے ان کی کارربائیدہ ہیں پاکستان میں اور جیسے طریقے سے پاکستان کا الزام ہے کہ یہ افغانستان میں موجود ہیں اور افغان حکومت یہ سرپرستی کر رہی ہے ٹی ٹی پی کی تو کیا ٹی ٹی پی کے لوگ اتنے کمزور ہیں کہ افغان حکومت ان پر قابو پا لے گی یہ ایک سوال اور کیا امن کی زمانت جو ہے صرف پاکستان میں الیکشن کے انعقاد کے لیے مانگی جاری ہے جس طریقے سے آئے ملہ شیرین کی قیادت میں ایک وقت آیا انتہائی ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے جو موجودہ تعلقات ہیں جو کشیدگی ہے جو تناہو ہے اس کے تناظر میں اگر بات کی جائے اور پھر ملہ شیرین اخون کے حوالے سے بہت بات کی جاری ہے افغان میڈیا میں بہت بات کی جاری ہے پاکستانی جو مبسرین ہیں جو پاک افغان تعلقات پر نظر رکھ رہے ہیں جو افغان امور کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امیر خان متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں ان کی قیادت میں کیوں ایک وقت پاکستان نہیں بیجا گیا اور ملہ شیرین اخون کی قیادت میں کیوں بیجا گیا ملہ شیرین اخون جو ہیں وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کل کی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ملہ عمر مجاہد کے بہت قریب رہی ہے یہ شخصیت اور آج جو امیر المومنین ہیں یعنی جو امانات اسلامی کے سپریم کمانڈر ہیں ملہ ہے بطولہ یہ ان کے بھی بہت قریب ہیں اور قندہ ہار جیسے اہم صوبے کے گورنر ہیں قندہ ہار کے صوبے کی گورنری جو ہے گورنرشپ جو ہے یہ ایسی گورنرشپ نہیں ہے کہ جیسے بلوجستان، سیند، بنجاب یا اس طرح کا کوئی گورنر ہو اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ جی وہاں سے ایک صوبائی اہددار کو پاکستان بیجا گیا ہے میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ قندہ ہار کی جو حیثیت ہے وہ پینٹاگان کی ہے قندہ ہار کی جو حیثیت ہے وہ افغان حکومت کے لیے جی ایچ کیو کی ہے اور ملہ شیرین کی جو حیثیت ہے وہ بہت زیادہ اس لیے ہے کہ یہ ایک تو دوہا قطر معاہدے میں جو مذاکرات ہوئے اس ٹیم کا بھی حصہ تھے ملہ عمر مجاہد اتنا عرصہ رپوش رہے غائب رہے امریکہ ان کو ڈونھ نہیں سکا یہ جو ان کا منظر عام سے غائب ہونا تھا ملہ عمر کا اس میں ملہ شیرین کا بہت بڑا کردار تھا یہ افغان تالیمان کے جو انٹیلیجنس کا شعبہ ہے اس کے سر برا رہے ہیں اور جب یہ گورنر نہیں تھے تو یہ افغان تالیمان کے چیف انٹیلیجنس آفیس ہر تھے یعنی اس قدر ان کی اہمیت ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی اہمیت سے واقف ہے اور افغان تالیمان کی قیادت جو ہے سپریم قیادت جو ہے یہ بھی ملہ شیرین کی صلاحیتوں سے واقف ہے اور جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے گئے دوہا میں قطر میں اسی طرح افغان قیادت یہ چاہتی ہے کہ ملہ شیرین کے قیادت میں پاکستان کے حکام کے ساتھ بات چیت ہو اور وہ بات چیت ہوئی مختلف اس کے پہلو ہیں مختلف اس کے جو ڈائنیمکس ہیں اور مختلف شوموں کے حوالے سے مختلف موضوعات کے حوالے سے یہ بات چیت ہوئی اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈیورن لائن کا ہے یہ بھی زیر غور لایا گیا ہوگا کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے اور افغان جو ترجمان ہیں زبیر لا مجاہد انہیں کہا کہ یہ جو ملہ شیرین گئے ہیں پاکستان یہ معمول کی ملاقاتوں کا حصہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ ایک انتہائی غیر معمولی اگر آپ دیکھیں اس دورے کی اگر آپ ٹائمنگ کا جائزہ لیں تو یہ پہلا دورہ ہے بازارتہ جب سے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑی ہے اور جب سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی دور پر جو مقیم افغان شہری ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جائے تو اس حوالے سے بھی ملہ شیرین کی اس دورے کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے ملہ شیرین کی جو ملاقاتیں رہی ہیں پاکستانی وزیر خارجہ سے پاکستان کے عسکری حکام سے پاکستان کے انٹیلیجنس حکام سے تو یہ اب ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بہت مفید ملاقاتیں ہیں اور بہت سارے معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے بہت سارے معاملات میں ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کا بہت اہم معاملہ اور پھر افغان مہاجرین کا معاملہ کیونکہ افغان حکومت یہ چاہتی ہے افغان قیادت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان سخت ہی نہ کرے پاکستان نرمی کا مظاہرہ کرے اور اس حوالے سے جن نرمیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو افغان شہریوں کو اپنے اساسے افغانستان منتقل کرنے کی اجازت دی جائے یعنی ان کا اگر یہاں پہ کوئی کاروبار تھا ان کے پاس اگر کوئی نقدی تھی انہوں نے کوئی جائدات خریدی تھی انہوں نے کوئی اساسے بنائے تھے تو یہ اساسے بھی ان کو افغانستان منتقل کرنے کی اجازت دی جائے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ صرف پچاس ہزار پاکستانی روپے جو ہے افغان شہریوں کا اپنے ساتھ افغانستان لے جانے کی اجازت تھی گئی تھی تو اس حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے اور امکان ہے کہ اس کا باقاعدہ پھر اعلان کیا جائے کہ پاکستان نے کیا کیا اپنی جو شرائط ہیں یا جو پابندیاں ہیں ان میں نرمی کی ہیں اس کا انتظار ہے اور مولانا فضل احمان کیوں جا رہے ہیں افغانستان ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے باقاعدہ دعوت دی ہے مولانا فضل احمان کو اب اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل احمان کا انتخاب کرنے والے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کن لوگوں نے مولانا فضل احمان کا انتخاب کیا اس بات اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ افغان حکومت نے یہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مولانا فضل احمان کا انتخاب کیوں کیا جس طرح مولانا شیرین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح مولانا فضل احمان کی اپنی ایک اہمیت ہے اس بات سے ان کے مخالفین بھی انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا فضل احمان جو ہیں ایک تو بہت زیرک سیاستدان ہیں نباز ہیں یہ حالات اور واقعات کا بڑا بارک بینی سے جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں الیکشن کا زمانہ ہے اور کچھ لوگوں نے تو یہ الزام بھی لگایا ہے کہ مولانا فضل احمان ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی سیاسی فائدہ اس طرح ہے نہیں لیکن اس میں صرف ایک چیز ہے کہ بار بار جو مولانا فضل احمان کہے بھی رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار تو ہیں لیکن ہمیں الیکشن کے لیے سازگار ماحول نہیں فرام کیا جا رہا اب وہ سازگار ماحول تو ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں ان کو ٹیک کیا جاں متعلق ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں پلوچستان کے حالات ٹیک نہیں ہیں خیبر پختنخواہ کے حالات ٹیک نہیں ہیں یہ کہنا ہے مولانا فضل احمان کا اور مولانا فضل احمان نے جب اسی قسم کی باتیں کی تو اگلے ہی روز ان کو ایک تریٹ الائٹ جاری کیا گیا ایک باقاعدہ وزارت داخلہ کی جانب سے ان کو ایک لیٹر جاری کیا گیا کہ جی مولانا صاحب آپ کی جانب کو خطرہ ہے اسی طرح عمامی نیشنل پارٹی صدر احمد ولی خان کو بھی اسی طرح کا لیٹر یعنی ایک لیٹر جس میں دونوں شخصیات کا نام اور پھر ایک ایڈوائز ریلیٹر ان کے صاحبزادے مولانا عصد محمود کو بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے یہ ساری صورتحال اور پھر وہ سوال پھر بیچ میں رہنا جائے کہ مولانا فضل احمان کیوں مولانا فضل احمان ایک تو پاکستان کے مقتدر جو حلقے ہیں ان میں ان ہیں ان کی بات کو سنا جاتا ہے ان کی بات کو وزن دیا جاتا ہے پاکستان کے تقریباً تمام سیاسی جو قائرین ہیں ان کے ساتھ مولانا فضل احمان کے خصوصی تعلقات ہیں پاکستان کی جو دینی تنظیمیں ہیں جو مذہبی قوتیں ہیں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو باللیمانی سیاست میں حصہ نہیں لیتی ہیں ان کے ساتھ بھی مولانا فضل احمان کے خصوصی روابط ہیں تعلقات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں یہ بھی ایک چیز ہے اور دوسرا یہ کہ یہ پشتو سپیکنگ ہیں خیبر پختن خاصے ان کا تعلق ہے اور پھر ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں اور جو مکتبہ فکر ہے افغان طالبان کا اور جمعیت علماء اسلام کا وہ ایک ہے دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی سکول آفتار سے تعلق رکھتے ہیں تو اسی لئے مولانا فضل امان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم بنتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے سیاست دان کا یا کسی دوسری مذہبی شخصیت کا نام لیں اور پھر بتائیں کہ جی مولانا فضل امان کے بجائے اگر ان کو بھیجا جاتا افغانستان تو پھر زیادہ موثر ہوتا تو ایسا کوئی نام نہیں ہے مولانا فضل امان کا اس حوالے سے کم از کم متبادل نہیں ہے نہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور نہ افغان طالبان کے پاس تو اسی لئے باقاعدہ ان کو دعوت دی گئی ہے اگلے چند روز میں امکان ہے کہ مولانا فضل امان جائیں گے افغانستان اور وہاں پر یہ بات چیت ہوگی اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کیا اتنی کمزور ہے کہ افغان طالبان ان کو زیر کر لیں گے مولانا شیرین جب پاکستان آئے تو اس سوالے سے بھی بات ہوئی اور ظاہر ہے کہ یہ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں کچھ لوگ ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور ہماری کار روائیاں جو ہیں وہ اسی طرح جاری رہنی چاہیے یہ ایک اختلاف رائے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اسی قسم کا اختلاف رائے جو ہے وہ افغان طالبان کے اندر بھی ہیں افغان طالبان میں جو قائدین ہیں ان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہی رہیں اور ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کار روائے نہیں ہونی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی سے اب جان چھوڑانی چاہیے یہ ایک اختلاف رائے ہے اور اس چیز کو ہم کیسے اس کا پر تجزیہ کر سکتے ہیں اگر یہ معاملہ مزید پیشرفت کی طرف بڑھے گا دونوں ملکوں کے وفود کا تبازہ ایک وقت آ چکا ہے اور ایک وقت جب یہ واپس جائے گا تو ظاہر ہے کہ افغان کی عادت کے ساتھ یہ سارے معاملات رکھے گا ملہ شیرین کی پاکستان آمد جو ہے اس کو ملہ حیبت اللہ کی پاکستان آمد سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملہ حیبت اللہ جو ہے یہ بڑے اعتماد بڑا اعتماد ہیں ان کو ملہ شیرین اخون کے اوپر اور یہی افغان حکومت جو ہے وہ چاہتی تھی کہ قندہار سے کوئی شخصیت جائے کوئی وفد جائے یہ سوال اٹھا جا رہا ہے کہ جی وزیر خارجہ جو ہیں امیر خان متقی وہ پاکستان کیوں نہیں آئے تو یہ سوال افغان میڈیا میں بڑا اٹھایا جا رہا ہے اور اس چیز سے افغان میڈیا کی کچھ ایک پورشن نے جو افغانستان کے اندر تو نہیں لیکن افغانستان سے باہر سے اپریٹ ہوتے ہیں انہوں نے یہ نتائج بھی اقص کرنا شروع کی ہیں کہ کہیں افغان طالبان کے اندر اختلاف تو نہیں ہیں اختلافات تو نہیں ہیں کیا امیر خان متقی جو ہیں اپنا اعتماد گو چکے ہیں افغان طالبان کی قیادت کا اور اب ملہ شیرنگ خوند کا انتخاب کیا گیا ہے اس قسم کے سوالات بھی گردش میں ہیں لیکن یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیا صورتحال ہوگی اب اگر ملانا فضل رہا مان جائیں گے تو کیا اس سے فوری طور پر پاکستان میں سی سوائر ہو جائے گا کیا فوری طور پر امن آ جائے گا ایسا اس چیز کا امکان جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امن کی جو زمانت ہے پاکستان میں وہ صرف الیکشن کے لیے ہے تاکہ الیکشن کا انقاد جو ہے وہ پور امن انداز میں ہو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب الیکشن ہو جائیں گے تو کیا پھر ٹی ٹی پی کو یہ کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ سے بندوق اٹھا لیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر بات ہو رہی ہے اور جن جس صورتحال سے خیبر پختنخواہ گزر رہا ہے بلوچستان گزر رہا ہے ابھی آج ہی کی بات ہے دو دماغیں ہوئیں ایک باجوڑ میں پھر ہوا ہے اور ایک پھر شمالی وزیرستان میں واقعہ ہوا ہے کل بھی اسی طرح ہوا تھا ایک حملہ صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار تھے جمعیت علماء اسلام کے ان پر باجوڑ میں حملہ ہوا بال بال بچ کے اور اسی طرح کا ایک حملہ قومی اسمبلی کے امیدوار محسن دعوڑ پر شمالی وزیرستان میں ہوا آج لوئے معمود کا علاقہ ہے یہاں پر بکریاں چرانے والے دو بچے جو ہیں یہ آئی ای ڈی یعنی جو دستی جو 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 بم ہوتا ہے جو خودصافتہ بم ہوتا ہے اس کا نشانہ بنے اور زخمی ہوئے دو بچے باجوڑ میں زخمی ہوئے اسی طرح میرالی شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے یہاں پر کجوری چیک پوسٹ کے قریب بکریاں چرانے والے جو ہے تین بچے بھارودی سرنگ کا شکار ہوئے اور تینوں جا بہاک ہو گئے جن کی عمرے تین سے پانچ سال تک تھیں یہ صورتحال ہے ہمارے صوبے کی اور پھر الیکشن کی تیاری بھی ہے تو میں اگلی کچھ ویڈیوز میں مزید بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پاک افغان کشیدگی جو ہے وہ کیسے ختم کی جا سکتی ہے بیچ میں کیا کیا شرائط رکھی جاری ہیں بیچ میں وہ کون سی شرائط ہیں جن کو سخت کہا گیا ہے جن کو واپس لینے کا کہا گیا ہے کون سی ایسی شرائط ہیں جن کو بلکل پاکستان نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کون سی وہ شرائط ہیں جو افغان حکومت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن بیچ میں اب اتنا پتہ چھل رہا ہے ذرائع سے کہ بہت زیادہ بات جو ہوئی ہے پاکستان میں دیشتگردی کے حوالے سے ہوئی ہے بہت زیادہ بات جو ہوئی ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہوئی ہے اور مزید ویڈیوز میں آپ کو مزید بھی تفصیلات میں بتاؤں گا آپ کا بہت شکریہ